نمازکار دوستو میں بیت دسان بیر سنگ اپنے چنگل بیت کیوں آپ سبھی کا پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو میرے پاس کومنٹ آ رہے ہیں یا پھون کر کے میسیج کر کے مجھ سے ایک اور روک کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی گھرلو دوا یا کوئی آئل بتائیے جیسے کہ ہمیں پرند لاب مل سکے تو ان لوگوں کے کمر میں درد رہتا ہے ان کے لیے میں بہت ہی اچھا نقصہ لے کے آیا ہوں بس آپ چار پانچ دن لگا لوگے لگا کے ایک گھنٹے بعد آپ نہ لوگے آپ کا درد پہلے دن سے ہی کم ہونے لگے گا اور پندرہ سے بیس دن میں اس سے چھٹکارہ آپ کو مل جائے گا ابھی کے سمیے میں تو پچیس تیس کی عمر سے ہی درد ہونا سروع ہو جاتا ہے لیکن پرانے جمعانے میں یہ ہم نانا یا پھر اپنے دادا جی کے عمر کے سمیے کی بات کریں تو اس سمیے سبھی لوگ محنت کیا کرتے تھے اور ہاتھ پیروں کو زیادہ کام میں لائے کرتے تھے زیادہ پیدل چلا کرتے تھے یا پھر سائیکل سے جایا کرتے تھے دوستو ان کے کمر میں درد یا پھر کئی ماں سپیشیوں میں درد بہت کم ہوتا تھا کیونکہ ان کا کھانا سہی سے دائجیس ہو جاتا تھا سنگ سے پچ جاتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ اب تو کھانا غیاس ہو گئے یہ تھوڑی بہت محنت کی یا پھر آج کل تو کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے کا کام ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں یا پھر کمپوٹر پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو کیا ہے صرف انگلیاں چل رہی ہیں اور دماغ چل رہا ہے محنت کا کام تو ہے ہی نہیں دوستو محنت کا کام نہیں ہے تو دوستو آپ کا کھانا ہے وہ کیسے پچے گا کافی ٹائم لے گا پچنے میں اب کیا کھانا تو بہت اچھا کھاتے ہیں گھی دودھ اور ڈنگ سے ٹھونس کے کھا لیتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے کہیں کہیں بلڈ دوسط بنتا ہے جب بلڈ دوسط بنے گا کہیں کہیں جا کر کے وہ جمے گا جہاں بھی جم جاتا ہے جیسے ہارڈ کی طرف جائے گا تو ہارڈ کی دکتیں بڑھائے گا چرم روک جیسی دکتیں بھی سامنے آتی ہیں کسی کے پھنسی ہو رہی ہیں داگ دبے ہو رہے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے یا موٹے موٹے پمپلز وار نکل رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھ کڈنی کی طرف جائے گا تو کڈنی کی اور سمجھیں بڑھاتا ہے کڈنی سٹون پیدا کرتا ہے اب دوستو یہی بلڈ یہ ہمارے لیور کی طرف جلا جائے تو لیور میں دکت پیدا کرتا ہے لیور کو فیٹی بنا دیتا ہے تو ایسی یہ سمجھ جائیں آپ کے ساتھ آتی رہتی ہیں دوستو سب سے پہلے اپنی دن چرے آپ کو چینج کریں یا دے آپ کا کام محنت کا نہیں ہے تو آپ ایک سے دو گھنٹے یا تو جم جائیں یا پھر آپ ٹیل کے آئیں توڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ سائیکل بھی چلا سکتے ہیں دوستو آپ کو محنت کرنا بہت جرور بھی ہے جب بھی آپ کا سواست ہے ٹھیک رہے گا آپ کے ماں سپیشیوں میں خون صحیح بنے گا صحیح طریقے سے تو چاروں روپ سے چلتا رہے گا یا دے آپ کھانا پینا بھی اچھا کھاؤ گے اور محنت نہیں کرو گے تو یہ جو ہے آگے چل کے آپ کو بی پی کی سمجھیا ہارڈ سے سممندت کوئی بھی سمجھیا ایسی آ سکتی ہے تو دوستو یا دے آپ کو سوست نروگی جینا ہے تو دوستو آپ کو اپنی جیوان سہلی میں محنت کرنا بہت ہی جروری ہے ورک آؤٹ کر کے ہیں سمجھے ہیں آج کل آ رہی ہیں کہ کمر میں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے پہلے تو جو پرانے جمعانے میں تو یا تو کسی کسی ایک آدھا بجر کو ہوا کرتا تھا یا پھر محلاؤں کو پیریٹ کے سمجھے میں لیکن آج کل تو چوبیس پچیس کی عمر ہوئی لڑکا ہو یا لڑکی ان کے کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اب دوستو یہ جو کمر کا درد ہے ید ماس پیشیوں سے سمبند درد ہے ہلکا پلکا اوپر کی توجہ میں درد ہے تو ان کا سمادھان تو بہت ہی اچھا ہے گھرے لٹری کے سے ید کوئی اندرونی سمجھا ہے ہڈی کریک ہو گئی ہے یا آپ کے اندرونی سلپ دس جو ہو جاتی ہے وہ سمجھا ہے یا پھر کیلسیم کی سمجھا ہے دوستو اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر سے سلا لینی ہوگی اور کسی اچھے ایکسپرٹ سے آپ دوا کرائیں اور ٹریٹمنٹ لیں ید چھوٹی موٹی سمجھا ہے گھرے لٹری کے سے ٹھیک ہونے والی ہے تو آپ کو آج کا نقصہ بہتی کارگرد اور پسند آئے گا دوستو وہ طریقہ کیا ہے کہ نہانے سے ایک گھنٹے پہلے آپ کو لہسن کا آئل بنا لینا ہے اور اس آئل سے آپ درد والی جگہ پر اچھے سے مالس کریں کم سے کم دس منٹ مالس بہتی ہلکے آسے کرنے یہ نہیں کہ زگڑا مار مار کر کے اور بھی نسوں کو آپ خراب کر لیں بہتی ہلکے آسے جیسے پوتھتے ہیں ویسے اس طریقے سے آئل لگا کر کے چھوڑ دائیں اب دوستو کم سے کم ایک گھنٹے بعد آپ کو ہلکے گنگنے پانی سے نہ آنا ہے جس سے کہ آپ کی جو نسے ہیں وہ ٹائٹ نہ پڑیں اب دوستو ایسا ید آپ پندرے سے بیس دن لگاتار کروگے تو آپ کو پتا بھی نہیں لگیا کہ ہمارے کس ایریے میں درد تھا کمر میں کس جگہ پہ درد تھا کیونکہ یہ جو آئل ہے ہر پرکار ہائیسائٹ کا کا ہو نس کا ہو کٹیا کا ہو چھوڑوں میں درد ہوتا ہے جو انٹ پین جس کو بولتے ہیں جو آپ کی ہاتھوں میں درد ہوتا ہے نا ہاتھ ایسے دوا بھی نہیں سکتے ہیں ایسا درد ہوتا ہے تو بھی آپ کو دکھت ہوتی ہے دوستو یہ جو آئل ہے یا آپ وہاں پر لگانا شروع کر دوگے تو آپ کو ترنت لاب ملے گا اور پندرے سے بیس دن میں اس روک سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اب دوستو آئل بنانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دی رہا ہوں شو گرام آپ کو سرسوں کا سدھ پر لینا ہے دیرے دیرے جو مندی آگ ہو اس پر رکھ دیں اب اس میں قریب بیس گرام لیسن اچھے سے کچل کر تھوڑا سا کچل کر اس میں ڈال لیں اب ہلکا مندی آگ پر وہ پکتا رہے گا جب یہ پکتے پکتے کالا پڑ جائے اس کو تھوڑا سا اسی مسل کے چھان لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو کسی آج کی سی سی یا کچھ جار ہو آپ کے پاس ایئر ٹائٹ اس میں بھر کے رکھ دیں اب آپ اپنی کمر کی مالس اسی سے کریں دوستو تو آج کیلئے بس اتنا ہی آسا کرتا ہوں میرے دوراددی کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ید ہے آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کریں تو سبھی ساتھیں بولیں گے جائے شریف شام اوم نمشیوہ